حسد کرنے والا دراصل تقدیر کے فیصلے کو ٹھکرا رہا ہے تقدیر کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا دینا ہے کس کو عزت دینی ہے کس کو دولت دینی ہے کس کو کس جگہ پر رکھنی ہے اللہ کو معلوم ہے حاسد انسان یہ کہنا چاہتا ہے اللہ جو تُو نے تقسیم کیا وہ صحیح نہیں کیا اللہ تُو نے اسے مال دے کر تُو نے غلط کر دیا اللہ تُو سے عزت دے کر تُو نے اچھا نہیں کیا اللہ تو اسے ترقی دے کر تو اچھا نہیں کیا گویا کہ حاسد اللہ کے فیضلے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمد عبد ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاوذ باللہ السمع الالیم من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصنح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها تمام تعریفِ حمد و ثنہ بزرگی کبریائی بڑائی عزمت عزت و جلال شان و شوکت اس اللہ رب العالمين کے لئے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے مالک ہے مدبر ہے وہی قہار ہے وہی وحاب ہے وہی رزاق ہے وہی غفور ہے وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اس کے محتاج ہیں درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سیدو للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی مجتبہ صل اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہی ان میں سے ایک اہم بیماری ایک اہم برائی حسد بھی ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمام بیماریوں کو جنم دیتی ہے ایک ایسا مرض ہے جسے تمام امراض جنم لیتے ہیں یہ ایسی ایک بداخلاقی ہے جس سے بہت ساری بداخلاقیاں جنم لیتے ہیں الغرز یہ اکثر جہاں بھی معاشرے میں حسد پائے جاتے ہیں وہاں پر ایک نئی دونی بلکہ سوو برائیاں گناہ کے کام انجام پاتے ہیں اس حسد کی وجہ سے یہ وہ حسد ہے جو آسمان میں پہلا گناہ ہوا یہ وہ حسد ہے جو زمین میں پہلا گناہ رہا ابلیس کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نہیں کیا حسد کی وجہ سے اور قابل نے حابل کا مڑر کیا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل نے حابل کو ختل کیا حسد کی وجہ سے تو آسمان کا پہلا گناہ بھی حسد زمین کا پہلا گناہ بھی حسد حاسد حسد کرنے والا وہ کبھی چین کی زندگی نہیں رہتا کبھی سکون کی زندگی نہیں پاتا ایک حسد کرنے والا دوسروں پر تفسرہ کرتا ہے حسد کرنے والا دوسروں کی غیبت کرتا ہے حاسد دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے حاسد دوسروں کی نعمت کی ختم ہونے کی امید رکھتا ہے دوسروں کو برباد کرنے کی پوری پوری کوش کرتا ہے یہ حاسد کے اندر اس قدر برے جذبات پائے جاتے ہیں اللہ تعالی نے انسان ہونے کے لحاظ سے میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی سب انسانوں کے اندر بھی مختلف قسم کے فیلنگز اور جذبات رکھے ہیں جہاں بہت سارے جذبات رکھے ہیں ان میں ایسے حسد کے جذبات بھی ہیں اور ہر جسم میں حسد کے جذبات ہیں عربی میں کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد کوئی جسم حسد سے خالی نہیں اممال کریم فیقفیہی شریف انسان اس حسد کو چھپاتا ہے و اممال لئیم فیبدیئی جو بد اخلاق انسان ہے وہ آدمی اپنے حسد کا اظہار کرتا ہے اور اس حسد میں آ کر دوسروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کو امتحان بنایا میری دولت آپ کے لئے امتحان ہے آپ کے نعمت میرے لئے امتحان ہے یہ زندگی آزمائش ہے اللہ کہتا ہے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو آزمائش بنایا امتحان بنایا پانچ انگلی اقصان نہیں ہو سکتے الگ الگ ڈیفرنڈیفرنڈ سوچ ہوں گے ڈیفرنڈیفرنڈ فیلنگ ہوں گے اللہ نے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سٹیج میں رکھا ہے الگ الگ درجہ میں رکھا ہے ایسے میں یہ زندگی میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر آگے وڑنا ہے نہ کہ اس کے خلاف پلاننگ کرتے رہیں اللہ نے کہا کیا تصویرون کیا تم اس مختلف قسم کے فیلنگز کو رکھتے ہوئے زندگی میں سبر کر کے چلو گے وکہ ناربو کا بصیرہ اللہ نے کہا کہ رب بھی دیکھتا ہے کہ کون کتنا سبر کرتا ہے کون کیا کیا عامال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اللہ نے اس نفس کو پیدا کر کے اس نفس کے اندر بہت سارے جذبات رکھ دئیے اللہ نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَخْوَاهَا کہ اس نفس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کے اندر اچھے جذبات بھی رکھیں اور برے جذبات بھی رکھیں اور کہا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَقَهَا جس نے غلط سوچ کو برے جذبات کو کچل دیا اور پاک کر دیا ایسا آدمی کامیاب ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَقَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْزَسَهَا اور جس نے اپنے دل میں حسد کینا کپٹ بغت جلن جیسے جذبات کو پروان چڑھایا اور اس کو مزید اور بھی وہ اس کے بارے میں پوری طریقے سے جنا کوشش کرتا رہا اللہ کہتا ہے کہ وہ آدمی تو برباد ہو گیا ناموراد ہو گیا تو بتانا یہ ہے کہ اللہ نے سب کے اندر حسد کی جذبات رکھی ہیں ایک مومن کو چاہیے کہ جب جب یہ حسد کی جذبات اٹھیں تب تب ان حسد کی جذبات کو کچھ اللہ چاہیے اور دبانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سلسلے میں دعا کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں ایک ہے حسد ایک ہے رشک حسد کا مطلب دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یا تمنا کرنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اس کی نعمت چھن جائے برباد ہو جائے یہ ہے حسد حاسد انسان اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سامنے والے کی نعمت ختم ہو جائے کسی مالدار کو دیکھتا ہے حاسد انسان وہ اس کی دولت کو ختم ہونے کی تمنہ رکھتا ہے کسی کے کاروبار کی ترقی کو دیکھ کر حاسد یہ تمنہ کرتا ہے کسی بھی طریقے اس کی کاروبار لاس میں چلی جائے کسی کو اچھے رشتے آتے ہی حاسد انسان دیکھتا ہے کہ اس گھر سے کسی بھی طریقے سے وہ رشتوں جو جملے والے ہی وہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے کسی کو عزت ملتی ہے حاسد انسان دیکھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ آدمی زلیل ہو جائے کسی کو ہدا ملتا ہے کسی کو مرتا ملتا ہے حاسد انسان دیکھتا ہے اور اس کی تمنہ ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے اس کے عہدے اس کے منصب اسے چھن جائے الغرض پوری طریقے سے حاسد انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے نظروں کے سامنے یہ آدمی جو آگے پر رہا ہے وہ برباد ہو جائے فنا ہو جائے ہلاک ہو جائے یہی اس کی سوچ ہوا کرتی ہے یہ ہے حسد ایک ہے رشک رشک کا مطلب کیا ہے کسی کی نعمت کو دے کر خوش ہونا اور تمنا کرنا اللہ کاش مجھے اگر یہ نعمت دیتا تو میں بھی خیر کے کام میں اس کا استعمال کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اتنین کہا کہ دو چیزوں میں رشک جائز ہے ایک علم کے معاملے میں اللہ نے کسی کو علم دیا ہے آپ دیکھتے ہیں تو آپ تمنا کر سکتے ہیں اپنے دل میں کاش کہ اللہ مجھے بھی علم دیتا کاش کہ اللہ تعالی مجھے بھی حافظِ قرآن بناتا کاش کہ اللہ تعالی مجھے بھی علم دیتا میں بھی لوگوں کو یہ دینی علم لوگوں کے سامنے شیئر کرتا اور یا اسی طریقے سے ایک آدمی مالدار ہے اللہ نے اسے دولت دی وہ غریبوں مسکنوں محتاجوں پر سپنڈ کرتا ہے اس کو دیکھ کر آپ دل میں خواہش رکھتے ہیں کاش کہ اللہ مجھے بھی دولت دیتا میں بھی غریبوں مسکنوں پر باٹھتا میں بھی غریبوں مسکنوں کے مدد کرتا ایسے فیلنگز ایسے جذبات کو رشک کہتے ہیں یہ جائز ہے کر سکتے ہیں کسی صاحب علم کو دیکھ کر کسی صاحب مال کو دیکھ کر آپ کے دل میں جو خواہش بیدہ ہوتی ہے یک تو خوشی ہوتی اس کی نعمت کو دیکھ کر اور دوسری بات آپ کے دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں کاش کہ اگر اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی ایسا کرتا تو یہ ہے رشک یہ بالکل جائز ہے لیکن حسد شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی حاسد انسان ہمیشہ جلتے رہتا ہے ہمیشہ جلتے رہتا ہے یہ حسد جب انسان کے اندر آ جائے اور خوب انسان اسے پروان چھڑاتا ہے تو یاد رکھو یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو پوری طریقے سے تہس نہس کر دیتی ہے کھا جاتی ہے اسی طریقے سے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے یہ زندگی میں انسان کو سوچنا چاہیے اس حسد کے اندر کس قدر برائیاں ہیں اور کس قدر انسان اس میں برباد ہو رہا ہے میرے بھائیوں حسد کرنے والا دراصل تقدیر کے فیصلے کو ٹھکڑا رہا ہے تقدیر کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کس کو کیا دینا ہے کس کو عزت دینی ہے کس کو دولت دینی ہے کس کو کس جگہ پر رکھنی ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ نے تقسیم کر دیا معاشرے میں الگ الگ کٹیگری کے لوگ ہیں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں یہ رب کے تقسیم ہیں حسد انسان نے کہنا چاہتا ہے اللہ جو تُو نے تقسیم کیا وہ صحیح نہیں کیا اللہ تُو نے اسے مال دے کر تُو نے اچھا نہیں کیا اللہ تُو اسے ترقی دے کر تُو اچھا نہیں کیا گویا کہ حاسد اللہ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے گویا کہ تقدیر کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے وہ حالانکہ ایمان کا ایک اہم حصہ تقدیر پر ایمان بھی ہے لیکن حسد کرنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ میں اس ترے فیصلے کو ماننے والا نہیں تو وہ اس کو اتنی اچھی حالت میں رکھا ہے تو مجھے اس حال میں رکھا ہے تو لہٰذا تیرا فیصلہ غلط فیصلہ ہے نعوذ باللہ گویا کہ حسد کے ذریعات بھی یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر پچھلے لوگوں کی برائی آ جائے گی تو کہا کہ صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے فرمایا کہ البغضاء والحسد حسد اور ایک دوسرے کی خلاف بغض اور عناد ہی الحالقہ فرمایا کہ ایسی چیز ہے جو مونڈ دینے والی ہیں صحابہ سے نبی نے کہا کہ یہ مونڈ دینے والی ہیں مونڈنے سے مراد سر کے بال مونڈنا نہیں ہے نیکیوں کو مونڈ دینے والی ہیں نیکیوں کو ختم کرنے والی ہیں تو اسی لئے ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ہماری حسد کی وجہ سے ہماری نماز برباد نہ ہو جائے ہماری عبادتیں برباد نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يزال الناس بالخیر لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ حسد نہ کرے اور فرمایا وَلَا تَبَغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ خُوَانَا اے لوگوں ایک دوسرے کے خلاف نفرت حسد کینا کپٹ جیسے جذبات نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے مو پھیر کر جاؤ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ خُوَانَا اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو دلوں کے اندر اس طرح کے جذبات کو رکھ کر دشمنیاں کو مت مولو دشمنیوں کو پروان نہ چڑھاؤ بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر دنیا میں معاشرے میں جیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئل نہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں حسد کرنے والا میں نے کہا کہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آدمی برباد ہو جائے وہ پوری طریقے سے اتنا پریشان رہتا ہے ہمیشہ ٹینشن کی زندگی چوبیس گھنٹہ اس کی زندگی ٹینشن میں گزرتی ہے اور خواب میں بھی اس کو حسد کے جذبات ہی آتے ہیں اور کبھی اسے سکون نہیں یہ ٹینشن یہ پریشانی اسے بیمار بھی کر دیتے ہیں اور حالانکہ حسد کرنے والا حسد کے ذریعے سے کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا لیکن یہ حسد اتنا زیادہ اپروان چھڑا لیتا ہے دل میں سوچ کرو آدمی بیمار ہو جاتا ہے اسی لئے ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ جب بھی تم کسی کی نعمت کو دیکھتے ہو تو فوراں دعا دیا کرو برکت کی دعا کرو یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہا وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی خوت اور طاقت سے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے برکت کی دعا دو بارک اللہ اللہ تمہیں برکت دے ایسی دعائیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں جب حسد انسان کے دن آ جائے تو انسان بہت حد تک پہنچ جاتا ہے اور کسی بھی لیول تک وہ پہنچ سکتا ہے اس حسد کی وجہ سے آدمی قتل تک بھی کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ حابل اور قابل دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوا کیا حابل کی قربانی قبول ہوئی قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی لیکن اس نے کیا کیا اپنے خاص بھائی کو قتل کر دیا حسد میں آ کر دیکھیں حسد سے انسان کس خدر برائی کر سکتا ہے کس لیول تک پہنچ سکتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو باپ سے کس نے جدا کیا ان کے خاص بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا یہ یوسف علیہ السلام کو کوئے میں کس نے ڈالا تھا خاص بھائیوں نے ڈالا تھا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے والے کون تھی خاص بھائی تھے کہنے لگے کہ ہمارے ابا یعقوب تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور ہمیں تو اگنور ہی کر دے رہے ہیں حالانکہ ہم اتنے بڑے تعداد میں ہیں لیکن ہمارے پر وہ شفقت اور محبت نہیں آخر انہوں نے کیا کیا اختلو یوسف کسی نے کہا کہ یوسف کو ختر کر دو کسی نے کہا کہ یوسف کو کوئے میں ڈال دو یہاں تک آخر کار انہوں نے باپ سے جدا کر دیا یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا یہ کیا جذبات تھے کس وجہ سے یہ لوگ کیے حسد کی وجہ سے کیے اپنے والد کی قربت چاہنے کے لئے اپنے خاص بھائی کو انہوں نے کوئے میں ڈال دیا ایک دور ایسا بھی آیا یا خوالیسلام رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور غم میں ڈوبے ہوئے رہ گئے یہ حالت کس نے بنائی بھائیوں کی حسد کی وجہ سے میرے بھائیوں حسد دیکھیں انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے خاص کر کے فیملی لائف میں بھی خاندانی زندگی میں بھی کتنے ایسے حاسدین ہوں گے جو ایک دوسرے کی خلاف سازش کرنے والے ہوں گے اور حسد کرنے والے جادو تک بھی پہنچ سکتے ہیں یہ جادو نے کتنے خاندان کو برباد کیا اس جادو نے کتنے میعہ بیوی کے دن میں جھگڑے پیدا کیے اس جادو نے کتنے لوگوں کی کاروبار کو برباد کیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق سورہ ناس میں اسی طرح وشارہ کیا ہے وَمِن شَرِن نَفَّا ثَاتِ فِي الْوَخَد اے اللہ جادو کرنے والیاں جو پھونک مار مار کر منتر پڑ پڑ کے پھونک مار مار کر جو جادو پڑ کر منتر کرتی ہے اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے وَمِن شَرِحَاسِدٍ اِذَا حَسِد اس کے فوراں کہا اے اللہ حاسدین کے حسد سے تو بچا لے مجھے چونکہ زیادہ تر حسد کرنے والے جادو کرتے ہیں جو جادو کر ہوتے وہ حاسد ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا وَمِن شَرِحَاسِدٍ اِذَا حَسَد اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے تو میری حفاظت فرما یہ کسرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہ جادو کر کے لوگ خاندان کو برباد کرتے ہیں جادو کر کے لوگ دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں یہ جادو بہت بری چیز ہے اسی طریقے سے یہ حاسد کی نگاہ بھی اچھی نگاہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اس کی بری نگاہ ہوتی ہے اسی لئے نظرِ بد کی دعائیں بھی کسرت سے پڑھتے رہنا اور ہر نعمت کو ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا جو آپ کے حاسدین ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے والے ہیں ایسے لوگوں سے نعمت کو دور رکھنے کی بلکل ضرورت ہے تو ایسی ساری چیزیں ہی جو حاسدین کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسی لئے میں اور آپ سوچیں کہ کیا میرے اندر بھی کسی کے تعلق سے حسد کی جذبات ہیں اگر ہی تو اسے نکالنے کی کوشش کیجئے اللہ سے بار پر دعا کیجئے اللہ میرے نفس کے اصلاح کر دے اللہم آتی نفسی تخواہا زکھیہا انتا خیر منزکہا اللہ میرے نفس میں تقوا بھر دے اللہ میں نفس کو تخواہ آتا کر اور تو اسے پاک کر دے تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگ جن کے دل میں بار بار حسد کی جذبات فیلنگز آتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس کا سر سے پڑے کیونکہ سب شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہے شیطان کے برے خیالات کی وجہ سے ہے اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے رہنا اور جب جب آپ کے دل میں حسد کی جذبات ہو آپ دوسروں کے ہمیں دعا دیا کرو شیطان آپ کے دل خراب کرے گا آپ کے ذہن کو خراب کرے گا دیکھ فلا آدمی تیرے سامنے اتنا ترقی کر لیا دیکھ فلا کوئی اتنے اچھے رشتے آتے ہیں دیکھ تیرے سامنے وہ تھا تیرے ساتھ پڑھاتا لیکن وہ کس لیول پر ہے آج تو کس لیول پر ہے یہ سوچ سوچر آدمی کو شیطان وسوسے کا شکار کر دیتا ہے ایسے سارے لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ سورہ فلق کی تلاوت کریں سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفقی اس طرح کی دعایاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ سے بتائی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہم کسی کی بھی نعمت کو دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا فوراں دعا دیں اس کے برکت کی دعا دیں اللہ تجھے اچھا رکھے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس اگر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کامیابی دی ماشاءاللہ میرا بزنس سکسس ہو گیا ماشاءاللہ میں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہمارے گھر میں اچھے رشتے آئے اگر ایسی خبر آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل اس کے خلاف جائے گا ایسے میں آپ اپنے دل کو کچل کر دبا کر اور اسے دعا دیا کریں اللہ تجھے اچھا رکھے اللہ تجھے خوش رکھے اللہ تجھے زندگی برکت دے اللہ تجھے خوب ترقی عطا فرمائے اللہ تجھے حاسدین کے حسد سے بچائے اس طرح کے دعایا کلمات سے نوازے انشاءاللہ تعالی آپ شیطان کو ہرا دیں گے اور ضرور یہ جذبات آپ کے دل سے ختم ہو جائیں گے اور آپ ایک دوسرے کی تعلق سے اچھی سوچ رکھیں گے اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بہت سے دشمن ہیں آپ سے حسد کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ ان کو تحفے بھی دے دیا کرو عنات جیسے جذبات پائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ختم کر دیتی ہیں تو ایسے میں ایسے لوگوں کو آپ کچھ نہ کچھ تحفے دیا کرو تو ایسے میں ان کے اندر کے جذبات ختم ہو جائیں گے حسد کے یا کم از کم کم تو ہوں گے دشمنیوں کو زندگی میں زندگی میں دشمنوں کو بڑھا کر کوئی کمال کی چیز نہیں ہے جو آدمی جتنا زیادہ دشمنوں کو بڑھا لیتا ہے وہ آدمی اتنا زیادہ ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے ایسے میں زندگی میں دشمنوں کو کم سے کم رکھو اور جہاں بھی دشمنی پہنے پیدا ہونے کے اندرشے ہیں حکمت کے ساتھ آپ اسے حل کرنے کوش کرو اور اختلافات جہاں بھی ہو تو ایسے میں آگے بڑھ کر اسے صلاح کرو ورنہ تو آگے چل کر یہ حسد کے جذبات دشمنیاں لڑائی میں بیتل جائیں گے لیکن بتانا ہے میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ آج اس طرح کے بہت سارے جذبات سب کے اندر پائے جاتے ہیں خاندانی زندگی میں پائے جاتے ہیں بھائی بھائی کو دے کر حسد کر رہا ہے بہن بہن سے حاسد ہے اور رشدہ رشدار کو دے کر حسد کر رہے ہیں عالم سے حسد کر رہے ہیں اور بہت سے ذمہ دار دوسرے ذمہ دار سے حسد کر رہے ہیں یہ ایک کمیٹی والے دوسری کمیٹی کو دے کر حسد کر رہے ہیں یہ ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف حاسدین نہیں حسد کے شکار ہیں یہ ساری برائیاں پائی جاتے ہیں اور ڈرنا چاہے سلسلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے اس غلط کام کی وجہ سے اس حسد جیسے برے جذبات کی وجہ سے کہیں ہمارے عمل برباد نہ ہو جائے ڈرنے کی ضرورت ہے اور جب حسد انسان کرنے لگتا ہے حق کا بھی انکار کر دیتا ہے بلکل حسد میں آ کر حالانکہ اسے معلوم ہے یہ چیز صحیح ہے یہ حق ہے لیکن حسد میں اگر حق بھی ٹکرانے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے خوران میں یہودیوں کی جو خباست ذکر کی یہود کیوں ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے آئے ہیں جبکہ ہمارے جتنے پیغمبر ہیں وہ تو پورے کے پورے اسحاق علیہ السلام کے فیملی سے عبراہم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک ہے اسماعیل ایک اسحاق اسحاق علیہ السلام کے نسل سے بہت سارے انبیاء ہیں یہودیوں کے انبیاء سب کے سب بنیسائل کے انبیاء انہی میں سے آئے لیکن صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے نسل آنے والی جتنے بھی جنرشن تھے اس میں سے جو ہمارے نبی تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے لیکن یہودیوں نے کہا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب فیصلہ خاندان کیوں اللہ بدلا دیا اس لئے ہم لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ نے کہا اپنے دل میں حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے آج بھی وہ جانتے ہی کہ نبی حق ہے آج بھی یہودی جانتے ہی کہ قرآن حق ہے اللہ نے کہا جن لوگ ہم نے کتاب عطا کیا وہ نبی کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے اتنا کلیر کٹ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ظاہر ہیں اس کے بوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کہتا ہے حق واضح ہو چکا ان کے پاس پھر بھی حسد کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو لہاز آدمی اگر حسد میں آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے حق ہے حسد کی وجہ سے بہت سے حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں آج بہت سے ایسے لوگ میں خوران حدیث کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں لیکن حسد میں آ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگنور کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رجٹ کر دیتے ہیں صرف اور صرف حسد کی وجہ سے حالانکہ معلوم ہے یہ نبی کی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اسی پر عمل کرنا ہے حق کا راستہ ہے سچا راستہ ہے یہی جنت کا راستہ ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے میں جس راستے پر جا رہا ہوں وہ گمرائی کا راستہ ہے بدات و خرافات اور نافرمانی کا راستہ ہے اچھی طرح معلوم ہے لیکن پھر بھی حسد کے جذبات کی وجہ سے آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب حسد آ جائے تو انسان کی نیکی بھی برباد حتیٰ کہ آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ اس خلصے میں درنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ دوسروں کی حق میں اچھا سوچئے دوسروں کو دعا دیجئے دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھئے اور اگر آپ کی حالت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کا رحم اور اللہ کرم آپ پر بھی ہوگا دوسروں کے حق میں اچھا سوچنے والے اللہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا دوسروں کی بھلائی چہانے والے اللہ بھی ان کے ساتھ بھلا چھائے گا یہی اصل ہے بھلائی کر بھلا ہوگا برائی کر برا ہوگا یہ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عمال کا جازہ لیتے ہوئے اس طرح کہ اگر غلط جذبات غلط سوچ غلط فکر پائے جاتے ہیں اسے ختم کریں اور اپنے دل کو پاک رکھیں اور دل کو صاف رکھیں تب ہی ہماری کامیہ بھی ہوگی اور تب ہی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی برے جذبات پائے جاتے ہیں حسد کینا کپڑز بغدرن جسے جذبات کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہنے اور اچھے انداز سے پیش آنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر خائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے آفات سے مسئبتوں سے بلاؤں سے حاسدین کی حسد سے شرپ پہلانے والوں کی شر سے ہر قسم کی جنات کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی جو بھی نسلیں ہیں اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے جہاں بھی مسلمان پریشانی تکلیف میں ہیں اللہ ان تکلیفوں کو پریشانی کو دور فرمائے اور جہاں بھی اسلام کی خلاف مزیدوں کی خلاف مسلمانوں کی خلاف کفار مشرقین جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کوششوں کو ناکام کرے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی سکون کی خیر کی چین کی زندگی آتا فرمائے آمین آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم في القرآن الحکیم و نفعنا و اياكم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملیک برفہم برحملیم الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا هدیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فوض باللہ سمع الالی من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکة سلونا على النبی يا ایوہ الذین آمنوا صلو عليه وسلم و تسلیمه اللہم صلی على محمد وعلا لمحمد كما صلیت على ابراہم وعلا لبراہم اللہم بارک على محمد وعلا لمحمد كما بارکتا على ابراہم وعلا لبراہم ان نك حبید مجید ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفیل آخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا الہ الا انت سبحانك اننا كنا من ظالمین اللہم اننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللہم یا حیو یا خیون برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كلہ ولا تکلنا الى انفسنا ترفجعین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك المشركین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتك يا رب العالمین اللہم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللہم یا ارحم الراحمن و یا اکرم الاكرمین یا اجود الاجودین لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوکيل نعم المولا ونعم النصير برحمتك يا رب العالمین یا ارحم الراحمن ربنا تخبل منا انك انتا سمع العالم وتبع علینا انك انتا دواب الرحیم صلى الله علیہ خیری قلق نبینا وقدوتنا وإمامنا سید المرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبدالله وصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلامنا المسلین والحمد للہ رب العالمین محمد رب العزت عما يصفون